اسسسٹنٹ ڈریکٹر اے ایس ایف ائرپورٹ سیکیورٹی فورس میں اے ڈی بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے ہم کس طرح سے اے ڈی بن سکتے ہیں اے ڈی میں کرائٹریہ کیا ہے کس کس طرح سے الیجیبیلٹی ہے جو نئے لوگ ہیں چینل پر ذرا غوشے سن لیجے گا پرانے لوگوں کو پتا ہے اے ڈی پر میری بہت سی ویڈیوز آلڈی پڑی ہوئی ہیں اے ایس ایف کا پوری پوری پلی لسٹ پڑی ہوئی ہے وہ دیکھ لیجے گا سب سے پہلے ایج کریٹریہ آپ کو بتا دیتا ہوں فیزیکل کریٹریہ بتا دیتا ہوں اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے سٹیپ بائی سٹیپ اس ویڈیو میں تمام چیزیں السلام علیکم ویورز میں رضا بخاری ہوں آپ دیکھ رہے ہیں بخاری سپیکس یوٹیوب چینل تو اس چینل پر آپ کے لیے مختلف سرویس اور انٹریٹ ویڈیوز آتی ہیں جن سے آپ فائدہ اٹھاتے ہو لوگ ہمارے چینل کے ساتھ اٹیچ ہیں ڈیفرنڈ لوگ مختلف میسیجیز کرتے ہیں کہ میں سر فلان ڈیپارٹمنٹ میں ہو گیا ہوں میں فلان ڈیپارٹمنٹ میں ہو گیا ہوں آپ کے چینل کو دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے نوٹس اویلیبل ہیں آپ وہ نوٹس لے سکتے ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہو ایچ انڈ ایوریٹنگ ان نوٹسوں میں بتائی گئی ہے اور ساری جنگے کا تجربہ نچوڑ ہے ان نوٹسوں میں یہ کوئی عام نوٹس نہیں ہے موضوع کی طرف سب سے پہلے آپ کی جو ایج ہے عمر ہے سارہ سے لے کر اٹھائیس سال تک اور پانچ سال جنرل ایج ریلیکسیشن بھی سب کو حاصل ہوتی ہے اس کے علاوہ ایسے ایریاز جو رورل ڈیفائنڈ ایریاز ہیں جہاں پہ سہولیات کم ہیں اس کے علاوہ جی بی گلگل بلتستان فٹا سندھ اور بلوچستان کے رورل ڈیفائنڈ ایریاز اس کے علاوہ آپ کی اس کے علاوہ گورنمنٹ آفیشلز آرمڈ فورسز کے لوگ ان سب کو مزید تین سال ایج میں ریایت حاصل ہوتی ہے اس طرح سے آپ کا الیجیبیلیٹی کریٹریہ بن جاتا ہے آپ کا قادشاتی چیسٹ نارٹ اپلیکیبل ہے این اے ہے آپ کی نظر سکس بائی سکس ہونی چاہیے ویدار ویداؤوٹ گلاسز پاکستانی شہری ہونے چاہیے مرد نیشنل ڈیول نیشنلٹی نہیں چلے گی میل فی میل ٹرانسجنڈر تینوں اس میں اپلائے کر سکتے ہیں www.gov.pk www.join.gov.pk اس ویب سائٹ پہ جا کے اپلائے کروگے اس سے انفرمیشن لے سکتے ہو www.fpsc.gov.pk اس ویب سائٹ سے بھی آپ کو تمام انفرمیشن مل جائے گی آن لائن اپلائی کروگے اپنے اپنے تمام ڈاکیومنٹس تیسٹیمونیلز کے تین سیٹ بنا کے رکھ لو ان سیٹس کو اٹیسٹ کروالو کسی گل سٹریڈ آفیسر سے گریڈ سکشن ایڈ ابو تمام آپ کے ڈاکیومنٹس اٹیسٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سول عادت پاسپورٹ سائز تصاویر بنوا کے رکھ لیں اٹیسٹ کر کے تین فائلیں الگ الگ بنا لیں ہر فائل میں چار چار فوٹویں لگا لیں چار سیٹ بن جائیں گے آپ کے دور پوش اپ سٹ اپ چین اپ نہیں ہوگا جی این میں یہ ہے نا ٹیپلی کیبل اس میں آپ یہ چیزیں نہیں کروگے گریڈ سیونٹین میں آپ کی اپوائنمنٹ ہوتی ہے گریڈ سیونٹین میں آپ کی تنخواہ جو ہے ساٹھ سے ستر ہزار کے درمیان میں شروع ہو جاتی ہے وفاقی دارہ ہے پیسکیل تھوڑا زیادہ ہے آپ کی تنخواہ زیادہ ہوتی ہے تنخواہ بڑھتی بھی رہتی ہے یہ ہوگیا آپ کا سیلیکشن کرائیٹریہ کیا کیا چیزیں درکار ہیں وہ بتا دیں ایج بتا دیں تعلیم بتا دیں ہر چیز میں نے آپ کو بتا دی اب ذرا سن لیجئے جی آپ کے مراحل کس طرح سے ہوں گے کیا کیا چیزیں آپ نے تیار کرنی ہے یہ ساری چیزیں آج کے ویڈیو میں جی ڈسکس کروں گا وٹس ایپ پہ آپ کے سوال کرتے ہو وٹس ایپ only for online classes and notes purchasing not any other discussion پلیز کلیر سن لیں بار بار بتاتا ہوں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں because آپ بہت سے سوال کرتے ہوں آپ کے تمام سوالوں کے جواب notesوں میں دے دیئے گئے youtube comments میں جب بھی مجھے time ملتا ہے ضرور جواب دیتا ہوں اس لیے میں busy ہوتا ہوں آپ کو وٹس ایپ پہ کوئی جواب نہیں ملے گا self for self note لیں آپ کو ہر چیز ان notesوں میں بتا دی گئی ہے سب سے پہلا مرحلہ آپ کے document submit ہوگے آپ کو sms آگے scrutinize ہوگے آپ آپ ان لوگوں میں آگے جو eligible ہو اب آپ کا ہوگا written test written test میں آپ سے کیا کیا سوال پوچھے جائیں گے ایک تو میں نے notesوں میں ہر چیز بتا دی ہے یہاں پہ گھوڑ سے سن لیے جی پاکستان affairs اور پاکستان کی information آپ سے لی جائے گی پاکستان studies آپ جس کو کہتے ہو پاک studies کہتے ہو وہ تمام چیزیں آپ کو آنی چاہیے notesوں میں بتائے گے طریقے کے مطابق تمام چیزیں تیار کر لیں آپ انشاءاللہ کامیاب ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے اس کے بعد آ جائے گے international affairs اور international current affairs تمام چیزیں آپ کو آنی چاہیے international آپ کو پتا ہونا چاہیے دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے six by six فارمولا carding to my notes وہ سارے کا ساری چیزیں تیار کر لیں آپ انشاءاللہ کسی بھی امتحان میں فیل نہیں ہو سکتے پاس ہی ہوں گے الحمدللہ اور اچھے marks میں پاس ہوں گے انشاءاللہ جو بچے محنت کرتے ہیں اور commitment اور devotion کے ساتھ بیٹھ کے وہ ضرور پاس ہوتے ہیں اس کے بعد پھر department کے بارے میں آپ سے سوال ہو سکتے ہیں department airport security force یہ کیسے کام کرتی ہے ڈی جی سے لے کر تمام چیزیں آپ کو آنی چاہیے hierarchy آنی چاہیے آپ کو abbreviations آنی چاہیے چیزوں کا پتا ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ تمام ملکے airports ان کی locations ان کی hierarchy کہاں پہاں کس طرح سے کیا کام کر رہے ہیں ASF کے مطلق information آپ کے پاس collect ہو اس کے بعد constitution آپ کو پتا ہونا چاہیے پاکستان کی انتظامیہ مکننہ عدلیہ عربر پورسز وہی سارے کے سارے ہنڈر ٹاپک آپ نے تیار کرنے ہیں اسی طرح سے کام کرنے آپ انشاءاللہ کامیاب ہو جاتے ہو آپ کے پاس written form میں ایک چیز آ جاتی ہے آپ کے پاس documented چیزیں آ جاتی ہیں آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ کامیابی کا راستہ کیا ہے ہم نے کرنا کیا ہے کامیابی ملتی کیسے یہ ساری چیزیں ہم نے discuss کی ہوئی ہیں نوٹسوں میں تو اس سے آپ پائدہ اٹھا سکتے ہو معمولی fee کے ساتھ جاتا ہے ڈسٹرب تو نہیں اور ڈس آرڈر تو نہیں ہو صحیح سوچتے ہو صحیح فیصلہ کرتے ہو دماغ بین صحیح کام کرتا ہے اس کے اوپر میری ویڈیو پڑی ہے وہ دیکھ لیجئے گا then آپ کا ہو جاتا ہے جی وائی 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 میں انٹرویو میں آپ نے کس طرح سے کامیابی اصل کرنی ہے انٹرویو کے اوپر بہت سی میری ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں چینل پہ وہ دیکھ لیجئے پلس انٹرویو میں دو چیزیں ہیں جی بیسیکلی آپ کو مخصر سا بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کا انٹرویو باڈی لینگویج باڈی پوسچر سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے آپ نے بیٹھنا کیسے اٹھنا کیسے ہے آپ کی باڈی لینگویج کیا ہونی چاہیے بی کانفیڈنٹ شائع فیل نہیں کرنا ہیزیٹیٹ نہیں کرنا آنکھوں میں دیکھ کے بات کرنی ہے مسکرانا ہے الکاسا چہرہ نارمل ہونا چاہیے جواب دینا ہے جس سوال کا جواب نہیں آتا آپ نے بلکل کہا سوال کا جواب نہیں آتا میں نہیں جانتا سمپل سی بات ہے بیس نہیں کرنی کسی سوال کا جواب اوور نہیں دینا جتنا سوال کیا جو اتنا ہی جواب دینا ہے آپ آسانی کے ساتھ انٹرویو ہو جاتے ہیں ویسے ڈیٹیل سے میری ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں انٹرویو پر پوری پوری پلی لسٹ ہے how to get success in interview how to get success in job interview انٹرویو کیا ہوتا ہے ہر ہر جوب کے بارے میں انٹرویو کی میں نے الگ گلگ سے ویڈیوز بنا دی ہوئی ہیں وہ ذرا ضرور دیکھ لیجئے گا پھر سے ریمائنڈ کر آ رہا ہوں جی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبا کے آل پر ضرور کلک کریں آپ کہیں بیزی ہو مصروف ہو آپ کو نوٹیفکیشن آ چکا ہو رات کو شام کو جب بھی آپ کو ٹائم ملے بعد میں بیٹھ کے وہ ویڈیوز ضرور دیکھ لیں اس لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے میرے پاس ورنہ ضرورت نہیں ہے بہت آگے جا چکا ہے چینل سبسکرائبر بہت زیادہ ہیں آپ لوگوں کی پیار ہے محبت ہے thank you very much اس کے بعد جی آپ لوگوں کا وائیوہ ہو گیا انٹرویو ہو گیا آپ لوگ اس میں کامیاب ہو گیا آپ کی ایک لسٹ آ جائے گی اس کے بعد آپ کو آفر لیٹر دیے جائیں گے آفر لیٹر آپ سگنیچر کر کے دو گے اس میں تمام ڈیٹیل ہوتی ہے آپ کی اتنی پے ہے اتنی ڈیوٹی ہے یہ جاب ڈسکرپشن ہے اسی طرح سے کام کرتے ہو کنڈیشن لکھی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری چیزیں آپ سگنیچر کر کے دے دیتے ہو اس کے بعد شاید آپ سے بانڈ بھی فیل کروایا جائے گا سیونن یئر کا ساتھ سال کا اس کے بعد آپ ڈیپارٹمنٹ میں آگئے ڈیپارٹمنٹ نے اب آپ کا میڈیکل کروا لیا آپ میڈیکل کروا کے آپ کی تنخواہ اور پیش شروع ہو جائے گی جیسے دن آپ کا میڈیکل ہو جائے گا ہاں ایک میڈیکل آپ نے پہلے بھی کروا کے ڈاکیومنٹس کے ساتھ سبمٹ کروانا ہوتا ہے میڈیکل سپڈنٹ سے اس میں آپ کی تمام باڈی کی تمام چیزیں لکھ لی جاتی ہیں اتنی قد ہے ہائیٹ ہے چاہست ہے گو کہ یہ ایناٹ اپلی کے ملے میڈیکل سیڈیفکیٹ میں ہر چیز لکھی ہوتی ہے آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے آپ کو ہیپیٹرائیڈس نہیں ہے چائیوی نہیں ہے کورونا نہیں ہے ایٹسٹرہ اس کے بعد آپ کو ڈیپارٹمنٹ میں آپ آگئے ڈیپارٹمنٹ میں آکے اے ایس ایف کے بارے میں آپ کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے آپ کو اگزیکٹیب بتایا جاتا ہے آپ کو بتا جاتا ہے پبلک ڈیلنگ پبلک سپیکنگ اس کے بعد پھر آفیس ورک اور جوب ڈسکرپشن نیچر آف جوب کیا ہے کس کس طرح سے آپ کام کرتے ہو یہ ساری چیزیں آپ کو بتا دی جاتی ہیں دن آپ کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے آپ آ جاتے ہیں آپ کے سوالوں کی طرف کیا اثر اس میں پرموشن ہوتی ہے بلکل جی آپ کی پرموشن ہوتی ہے آپ ڈی ڈی بنتے ہو آپ ایڈیشنل ڈیریکٹر بنتے ہو آپ ڈیریکٹر بنتے ہو آپ ڈیریکٹر جنرل بنتے ہو آپ کی پرموشن ہوتی رہتی ہے depends on your ACRs depends on your annual evaluation reports depends on your service record dozier good entries bad entries commendation certificates آپ کے شوکوز آپ کی انکوائریز ایڈ سیٹرہ officers کی report special branch کی report intelligence bureau کی report ISI کی report تمام چیزیں آپ کے حق میں ہو فیور ہو آپ کی پرموشن ہو جاتی ہے departmental promotion board ڈی پی بی میں یہ ساری چیزیں consider ہوتی ہیں آپ پرموٹ ہو جاتے ہو کیا سر ہم دیگر کوئی ساتھ کام کر سکتے ہیں نہیں جی government official ہوتے ہو آپ دیگر کوئی ساتھ کام نہیں کر سکتے کیا سر ہم مزید فردر study جاری رکھ سکتے ہیں پڑھائی جاری رکھ سکتے ہیں regular classes میں نہیں جا سکتے جی آپ اپنے طور پر پڑھائی جاری رکھو کوئی issue نہیں ہے department آپ کو نو سی دے دیتا ہے آپ جب exam دینا ہوتا ہے آپ نے roll number slips date sheet ساتھ لگاتے ہو آپ کو اجازت مل جاتی ہے آپ exam دے دیتے ہو simple سی بات ہے HECC approved آپ کی ڈگری ہونی چاہیے جی بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں آپ ذرا اور سے سن لیے HECC approved ڈگری ہوتی کیا ہے HECC higher education commission higher education commission of پاکستان جو ہے اس کے ساتھ affiliate ہوتے ہیں colleges universities اور institutions کیا master کیا اس ادارے کو HECC approved کرتا ہو affiliate ہو HECC کے ساتھ آپ کی ڈگری already HECC approved ہے اگر آپ کی ڈگری HECC approved نہیں ہے تو HECC کے پاس جا کے آپ اس کو approved کرواز سکتے ہو یہ بھی ایک process ہے وہاں پہ form ملتے ہیں fee submit کروانی ہوتی ہے ان کے process کے مطابق آپ لوگ عمل کرو آپ کی ڈگری HECC approved ہو بھی جاتی ہے اسی طرح سے جو abroad میں لوگ رہتے ہیں باہر بیرون ملک ان سب کی ڈگری HECC approved کر دیتا ہے یہ ایک process ہوتا ہے اس طرح سے آپ اپلائی کر سکتے ہو تو یہ تھے جی آپ کے تمام سوال جو آپ بار بار کرتے ہو ورسی پہ آپ کو جواب نہیں ملے گا بتا چکا ہوں اور یہ تمام چیزیں آپ کر کے اس اگلی ویڈیو میں جی اللہ حافظ پاکستان زندہ باد